اسفاہ ناظرین میں ہوں اسفاہ ناظرین میں ہوں اسفاہ ناظرین اپنے پروگرام اسفاہ ناظرین میں آج جہاں ہم آپ کے لیے خبر لے کے آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو نوے دن سے آگے الیکشن لے جانے پر پہلا جھٹکا لگ گیا ہے اور اسفاہ ناظرین کی کل کی خبر درست ثابت ہوئی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو دوسری آہ خبر ہے وہ پریشان کن خبر آہ جو خیرپر میں جو بچی آہ دس صلی اللہ فاطمہ کا جو گھریلو ملازمہ تھی اس کا جو قتل ہوا اب اس کے قتل کے حقائق کو بھی مسخ کرنے کے لیے کچھ ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کے نئے چیف منسٹر جیسے ریٹائر مقبود باقے رائے ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا جائیے کہ یہ کس طرح سے یہ گیم کھیلی جا رہی ہے تو دیکھئے چلی ہم اسی خبر سے آغاز لیتے ہیں وہ ایک آپ کو پتا ہے یہ بچی آہ کو آہ قتل کرنے کے بعد آہ مبینہ طور پر جو قتل اس کا کیا گیا آہ اس پیر کی طرف سے جو ایک بہت ہی طاقتور شخصیت ہے خیرپور کی اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ درندوں کی طرح آہ اس کو کوئی پرواہ نہیں بچی تڑپ رہی ہے وہ لیٹا آوا ہے ایک دفعہ کے دیکھتا ہے ہاتھ لگاتا ہے پھر اس کو چھوڑ کے واپس لیٹ جاتا ہے بچی کی موت واقعہ ہو جاتا ہے وہ ویڈیو تو دیکھ نہیں سکتا ہے مجھ سے تو نہیں دیکھیں گی میں جو جو لوگوں نے بتایا کہ اس ویڈیو میں یہ ہے اب دیکھ لیں تو اب وہ جو پولیس والا تھا ایسے چو وہ بھی ساتھ ملاوا تھا اس نے کہہ دیا تبعیموت ہی ہے جو ہسپیٹل کا ڈاکٹر تھا اس نے بھی کہہ دیا تبعیموت ہے بچی بیمار تھی اور انہوں نے دفنا دیا کہ اب بچی کی جو والدین تھے وہ اس پیر کے انفلونشل ہونے کے ویسے کاروائی کرنے کا تیاران تھے فائنلی کہہ گورنمنٹ نے انٹروین کیا اور یہ نوٹس لیا گیا ایف ای آر کٹی اور وہ پولیس والا بھی گرفتار ہوا ڈاکٹر بھی گرفتار ہوا جو ایسے چو تھا اور جو ڈاکٹر تھا ہسپیٹل کا اور وہ جو آ یہ انفلونشل پیر ہے اسد شاہ یہ بھی گرفتار ہوا اب کیونکہ یہ بہت انفلونشل انسان ہے آگے الیکشن آ رہے ہیں اور سندھ میں انفلونشل لوگوں کی تو الیکشن بہت ضرورت ہوتی ہے تو اب اس معاملے کو دبانے کے لیے کوشش کیا کی جا رہی ہے اب ظاہری بات ہے عدالت نے قبر کشائی کا حکم دیا تاکہ اس بچی کی پوسٹ مارٹم اب کیا جا سکی اور اگزیکٹ موت کی وجہ جانے جا سکے کہ اس بچی کے ساتھ کیا واقعات پیش ہے جس کے بعد اس بچی کی موت ہوئی تو اس میں پاکستان کی ہائی جوڈشری یہ قرار دے چکی ہے کہ فیمل کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ایک فیمل ڈاکٹر ضرور ہوگی یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے چاروں کے چاروں میل بھیجے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دو مرد کراچی سے ایک ہیدراباد سے اور ایک نواب شاہ سے یہ چار لوگ اس کا بدقسمت بچی کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں ان میں پولیس سرجن نواب شاہ ہیں پولیس سرجن ہیدراباد ہیں پروفیسر آف فرنزک میڈیسن اور ایم ایل او یہ کراچی سے ہیں اور یہ تمام کے تمام مرد ہیں اور یہ ان کو کس نے جناب اسائن کیا ہے یہ اس کی زیرے سربراہی آہ ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آہ ڈائریکٹر ہلتھ کراچی ڈیویجن نے ان لوگ کو یہ کیس اسائن کیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ پروفیسر زکی الدین احمد یہ بھی اس میں ہیں جنہوں نے یہ جاری کیا ہے یہ لوگ اب اس کے ساتھ جی سلوک کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جی ہمیں وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس پر بات کریں کل بچی کی قبر کشہ ہی ہو جائے نہیں ہے پوسٹ مارٹم ہو جائے گا کیس سر خراب ہو جائے گا پہلے سے آواز اٹھائیے لیکن میں مجھے یہ اگر ان لوگ کی بدنیتی نہیں بھی ہے کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ اس بچی کا کبھی آپ سوچتے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے آپ کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے چھوٹی آپ چند لمحے کے لیے تو سوچیے کہ آخر ہم لوگ اتنے بے حص کیسے ہو جاتے ہیں کہ اس بے دردی سے ہم جانوروں کی طرح سلوک کریں ان چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کے ساتھ کیا اچھا لگتا ہے کہ آپ کی چھوٹی بیٹی ہے اس کی عمر کی بچی آپ کے آگے کھانے کی چیزیں رکھ رہی ہو کیسے ہم یہ برداشت کر لیتے ہیں اور میں آج یہ ارج کرنا چاہوں گا یہاں پہ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کے نیبرز میں آپ کی فیملی میں کسی کے ہاں بچی یا بچہ انڈر ایج ملازم ہو برائے مہربانی آتھارٹیز کو ریپورٹ کریں کہ ان کے گھر بچہ یا بچی کام کر رہے ہیں اور یہ انڈر ایج بچہ یا بچی ہے اس وقت کا ویٹ نہ کرے کہ جی وہ ٹارچر تو نہیں کرتے یہ ہے ہی جرم ہم ان بچوں سے ان کا بچپن چھین لیتے ہیں ان کو ان کاموں پر لگا کر بہتر ہو نا یہ سکول میں پڑھیں یہ بھی کھیلیں جس طرح ہمارے بچے کھیلتے ہیں ان کے پاس بھی کھلونے ہو نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ ان کو زیرے کفالت لے کے ان کو وہ کھلونے دیجئے کیا یہ ملک رزوانہ فاطمہ جیسے بیٹیوں کا نہیں ہے یہ صرف آپ کا ملک ہے جو اچھا کما لیتے ہیں اچھا کھا لیتے ہیں اور اس پر بجائے وہ خدا کا شکر ادا کریں اور ایسے طبقات پر رحم کریں آپ کو پتا ہے روزہ میشر آپ سے یہ بھی حساب ہوگا کہ آپ کے پاس جب اچھا آپ کما رہے تھے اچھا کھا رہے تھے تو آپ کے نیبرز میں یا آپ کے قرب و جوار میں کوئی اگر بھوکا سوتا تھا یا بھوکا رہتا تھا تو خدا پوچھے گا کہ اس تک رزق تم نے کیوں نہیں پہنچایا تم نے اپنے پاس ہی کیوں روک لیا تو ہم بجائے ان تک رزق پہنچانے کے ان کے بچے بچیاں اپنے گھر میں لیتے ہیں ان کو نوکر رکھ لیتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ان سے یہ بدسلوکی کرتے ہیں کہاں انسانیت ہمارے اندر مر گئی ہے اور یہ بڑے بڑے ہمارے میرے لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں بڑے شوک سے آپ کو اپنی بلی سے بہت پیار ہوتا ہے اپنے کتے سے بہت پیار ہوتا ہے اپنے کسی بھی اور جانور سے بہت پیار ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے وہ بھی بہت پیارے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری اولاد کتنے ہوتے ہیں ہمارے پیٹ ہوتے ہیں گھر میں لیکن یہ بچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا جی گلی محلے میں جو ہوتے ہیں یہ غریبوں کے بچے یہ بھی تو جاندار ہی ہیں یہ بھی ہمارے جانداروں کی طرح خوبصورت ہی ہوتے ہیں یہ بھی ہماری اولاد ہی ہیں ان کے لیے بھی اتنا سوچ لیجیے چند لبیں کے لیے سوچ لیجیے کچھ کر دیجیے ان کی زندگی میں کانٹریبیوشن کیجیے ان سے زندگیاں مت چینی ہیں ان سے ان کا بچپن مت چینی ہیں اب اس سے آگے جو ہے آپ کو ہم نے کل ہی بتایا تھا کہ جو عرفان اسلم صاحب ہیں جو جن کی اپائنٹمنٹ آئیز لا منسٹر کی گئی ہے وہ وکلا برادری اب کھڑی ہو جائے گی لیکن ظاہری بات ہے آگے تو آزم دیجی طارد سارا کچھ منیج کر رہے تھے اور گیم کھیل رہے تھے ساری آزم دیجی طارد اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا بڑا مکروح کردار ہے سارے عمل کے اندر اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی ان کو اور یقیناً اب بھی میں سمیتا ہوں کہ ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ آسمہ جہانگیر گروپ کا نام نہ لگائیں اور اگر کسی بھی وکیل میں ذرا سی انسانیت باقی ہو ذرا سی غیرت باقی ہو اتنی سی بھی شرم اور حیاء باقی ہو وہ آزم دیجی طارد کو آج کے بعد سلام نے نہ چھوڑ دے کہ یہ شخص اتنا نیچ نکلا اس نے اتنی گندی قانون سازی کروائی اور ہمارا نام استعمال کیا ہمیں بیچ دیا کسی سیاسی جماعت کو آزم دیجی طارد فروغ نسیم جیسے گنڈے انڈے کبھی نہیں اپنے اندر رکھنے جائیں لوگوں کو ان جیسے لوگوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے تو اب وکلا برادری کھڑی ہوگی ہے آج پاکستان بار کونسل نے نوے دن سے آگے الیکشن لے جانے کے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے یا نوٹفکیشن ہے اس کی مضمت کی ہے اور انہوں نے یاد دہانی کروائی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا جوب نائنٹی ڈیز میں فیر اور فری الیکشن کروانا ہے آپ کی جوب یہ نہیں ہے اس کو آگے لے کر جائیں اس کی آڑ میں چھکے ڈی لیمٹیشنز کی اور مردم شماری کی اور یہ اور وہ پیپلز پارٹی بھی بول چکی ہے کہ یہ ہم نہیں مانتے آگے الیکشن لے جائے نوے جن سے یہ تو تو وہ ساری اب جسے کہتے ہیں چیزیں ری الائن ہونے لگ گئی ہیں اور سب سے بڑا دھچکہ جو اس تمام منصوبے کو لگے گا وہ جسٹس قاضی فائزہ کے اوٹھ ٹیکنگ کے بعد لگے گا جب وہ چیز جسٹس پاکستان کا اوٹھ لے لیں گے مجھے بڑی ہسی آتی ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کو یہ سب لوگ اتنا ہلکا لے رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے جسٹس قاضی فائزہ نے اوٹھ دراصل الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے لینا ہے انہوں نے آئین کی پرعمل درامت کے لیے اوٹھ نہیں لینا انہوں نے اس سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہوتھ لینا ہے تو یہ جو ان کو گلت فہمی ہے نا وہ ان کی دور ہو جائے گی جسٹس قاضی فائزہ ساہ جسٹس قاضی فائزہ کانسٹویشنل ایونیو کی جو ایک ڈیڑھ دو کلومیٹر کی جو روڈ ہے نا اس کے اوپر ان کو قانون اور آئین پر عمل کی بہت پڑی ہوتی ہے وہاں پر وہ کوئی پولیس والا کوئی گاڑی والا کوئی کچھ اس سڑک پر قانون کی خلاف ورزی کرتا پائے جانا تو وہ اس کو روک لیتے ہیں جس کو اس ڈیڑھ دو کلومیٹر کے سٹرچ میں آئین اور قانون پر عمل درامت کی پڑی ہو اس جد سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ پورے ملک میں یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے اور وہ ان کو تھپکی دے رہا ہوگا انڈورز کر رہا ہوگا اور وہ جسس ارشاد حسن خان نہیں ہے جسس عبدالعبی ڈوگر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جسس ساکر نصار نہیں ہے جو یہ جسس آسر صرید خوصہ نہیں ہے یہ جسس گلزار احمد نہیں ہے یہ جسس عمر اطا بندیال نہیں ہے یہ جسس اجازل احسن نہیں ہے یہ جسس منی بختر نہیں ہے یہ بات یاد رکھی وہ جسس چیف جسس ارشاد حسن خان تھا جس نے آپ کو آئین توڑ کے تین سال حکمرانی بغیر الیکشن کے اور آئین میں ترمیم کا اختیار دیا تھا یہ جسس قاضی فائز سائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو بتائے گا جسس ارشاد حسن خان کے مزے اور جسس قاضی فائز عیساء کے ساتھ کام کرنے کے فرق ٹھیک ہے اپنا خیال رکھی اللہ حافظ